دوستو شجری منون کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھنے والے ہیں جس میں یلدس سویدہ کے گھر آتی ہے سویدہ کو سمجھانے آتی ہے جسے آپ دشمن سمجھ رہی ہے وہ آپ کی بیٹے سے پیار کرتی ہے لیکن آپ شائقہ کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں شائقہ کی پہلی شادی ہو چکی ہے وہ شادی شدہ تھی آپ بات سمجھ کیوں نہیں رہی لیکن سویدہ یلدس کی بات نہیں سنتی اور کہتی ہے میرے بیٹے کے لیے تو شائقہ ہی بیسٹ ہے کیونکہ وہ تم سے لاگ گناہ بہتر ہے یلدس کہے گی آپ میرے بیٹے حالت جان کی وجہ سے یہ سب کہہ رہی ہے لیکن یہ بند بھولیں شائقہ کی بھی شادی ہو چکی ہے وہ بھی آپ کی بیٹے سے کافی بڑی ہے اور اس عورت کا مقصد کچھ اور ہے یلدس سویدہ کو ساری حقیقت بتا دیتی ہے لیکن سویدہ یقین نہیں کرتی آخر کار یلدس روتے روتے وہاں سے چلی جاتی ہے اور سویدہ نہیں چاہتی کہ یلدس اور کیگٹ ایک ہو جائیں اگلی سین میں کمر آلیہ کے پاس آئے گا اور کمر کہے گا آپا ابھی ت تک زیادہ کچھ معلوم نہیں ہوا پھر آلیہ کہے گی میں نے حالت کے جانے کے بعد زہرہ سے بات کی تھی کمر زہرہ نے کہا تھا کہ ڈیٹ کی جنازے پر کافی لوگ تھے اس سے ہمیں کیا پتہ چل سکتا ہے پھر آلیہ کہے گی تمہیں معلوم ہے اس وقت مراد کہا تھا زہرہ کہے گی وہ آفیس سے سیدھا گھر آئے تھے پھر آلیہ کسی اور جگہ سے معلوم کرواتی ہے آلیہ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ان سب کے پیچھے کون ہے لیکن دوستو ڈرامے میں ایک ٹوشٹ آ جو ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے